بہت مزیدار قسم کا حلوہ سنڈے آج شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی فیملی کو خوش کریں آج ہم جو حلوہ بنا رہے ہیں اس کے لئے جی نظرہ کی ضرورت ہے یہ میں نے ہاف کے جگے قریب دودھ لے لیا ہے سبہ زرائچی لیے ہیں آٹھ سے دس عدد اس کو میں نے چھل کے سمیتھی بارک پیچھ لیا ہے کشمش لیے ہیں جس کو سوگی کہتے ہیں تھوڑی سی سوگی لے لیے دو کپ میں نے چینی کے لیے ہیں ایک کپ میں نے سوچی کا لیے ہیں حضبت ضرورت بادام اور پستہ ڈالے گا میں نے تھوڑے سے بادام لے لیے ہیں تھوڑے پستے لے لیے ہیں دیسی گھی کا ایک کپ لے لیے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں حلوہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے بہن بھائی میرے فرینس میرے ویوز جنہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیل جلدی سے میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ریسیپی سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس آئے بہت شکریہ ایک پین میں سب سے پہلے ڈالنے ہم نے سوچی بلکل بزار دیتا یہ حلوہ بہت ہی مخصورت روکان کا حلوہ ہے یہ جو میں آپ کو بتانے مجھ غور سے دیکھیں ریسیپی اہم تک دیکھیں کہ میں نے کیسے بنایا یہ ڈل گیا دیسی کھی دیسی کھی چلا گیا ہلوے میں آپ چاہیں تو دوسرا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈالنے ہننے کے ساتھ ساتھ ہی ہم اس میں سوا تلائچی شامل کریں گے تاکہ اس کی بہت ہی نائس سے خوشبو جو گھی کے اندر اور سوچی کے ساتھ اچھے طریقے سے آجائیں گے سریف دس منٹ کے اندر یہ حلوہ تیار ہوتا ہے سریف دس منٹ سوچی اس طریقے سے لائچی اور غی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بھونی شروع ہو گئی ہے اور بڑی نائس سے خوشبو کچھل میں آ رہی ہے چمچھا چلاتے رہنا ہے تاکہ سوجی ہماری ہیچے نہ لگے اور جل نہ جانے سوجی کا ایک نائس سا کلر آگیا زیادہ لاننی کرتی سوجی ہمیں اسی طریقے کی رکھنی ہے اس کے اندر جائے گا دودھ بلکل آئس سا ہیچ سا کرتے ہیں ہمیں دودھ ٹالیں گے اس میں اور چمچہ شرافیں گے چمچہ چلائیں گے کہ سوجی پھولنی شروع ہو جائے گی چمچہ کو چلاتے رہنے ہمیں ہمیں فلیم بلکل ہم سلو کر دیں گے اور اس کو ہلاتے رہیں گے ساتھ ہی چلا جائے گا یہ تھوڑا سا فروٹ کلر دودھ بکایا ہے سارا شامل کر دیں گے سوجی اچھے طریقے سے پھول چکی ہے اور ایک نائس سا کلر آ چکا ہے ہلوے میں اس میں جائے گی چینی چینی کو کریں گے سارا شامل کر دیں گے اور آپ کے بچے بہت شوق سے کھان گے سارا شامل کر دیں گے سارا شامل کر دیں گے سارا شامل کر دیں گے آئستہ آئستہ گھیر آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ دیں گے اس میں جائیں گے چھوڑے سے بڈام چھوڑے سے پیستے سوگی یہ 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 کڑائی کو ہے ہنوے کو چھوڑتی جا رہی ہے گھیس کا مطلب ہے نکلنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے ڈالا تھا یہ دیکھیں کتنا نائس سا کلر آگیا ہے اور بہت ہی مزے کا خوشبو پورے کیچنی بہت ہی مزے کی آ رہی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک تو بنتا ہے لائک کر دیا کریں یہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور یہ بھی خوش فری ہے ہلوہ ریڈی ہے اس کو اب ہم کرتے ہیں ڈیش آؤٹ یہ دیکھیں کتنا مزے دار اور کتنا ٹیسٹی ہلوہ تیار ہو گیا ہمیں اس کو میسنا کریے گا کہ آپ سمجھیں ہلوہ ہلوہ یہ واقعی بہت ہی ٹیسٹی بنائے جتنا دیکھنے میں اسے کہی گناہ زیادہ کھانے میں ٹیسٹی ہے جتنا دیکھنے میں اسے کہیں گناہ زیادہ کھانے میں ٹیسٹی ہے مدردار کسوں کا ہلوہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے امید کرتے ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیا کریں سبسکرائب کریں یہ چاندی کے ورک ہیں شیئر کریں میری ریسیپی کو اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام ملے